اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج میں جو ویڈیو جو خاص فضیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں شابان المعظم کی جمعیرات جمعے کے حوالے سے بہت خاص فضیفہ ہے آپ نے اس فضیفے کو لازمی ان دو دنوں میں کرنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی تمام بہنوں سے بھائیوں سے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں سب وضائف شیئر کر دوں جن کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کسی کو اولاد کی نعمت نوازتے ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ یہ وضیفہ خود بھی کریں گے اپنے پیاروں کے ساتھ لازمان شیئر کریں گے انشاءاللہ جب تمام لوگ مل کر اللہ تبارک وطالعہ سے ایک ذکر کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور دعاوں کو سنیں گے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم سب مل کر ان تمام لوگوں کے لئے دعا کریں گے جنہوں نے اپنا نام لے کر دعا کرنے کی درخواست کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ اینڈ میں زیادہ تر میں دعا کرواتی ہوں اور نام لے کر دعا کرواتی ہوں نہ جانے کس کی آمین کہہ دینے سے کس کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دینے سے اللہ پاک ان تمام لوگوں کی دیرینہ خواہش کو جو اولاد کے لئے ترس رہے ہیں پورا کر دے اور اللہ پاک ان کو اولاد کی نمت سے نواز دے اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اللہ پاک اولاد کی نمت عطا فرمائے چاہے اللہ پاک ان کو بیٹے عطا فرمائے چاہے اللہ پاک ان کو بیٹیاں عطا فرمائے اللہ پاک ان کو اولاد کی نمت دیں جو صحت تندرستی زندگی والی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ پاک ان کی اولاد کو فرمابردار بنائے والدین کا بھی اور اللہ کی ذات کا بھی آمین یا رب العالمین آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں جمعیرات اور جمعے کے دن درودِ ابراہیمی کا برد کرنا ہے چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارا دن آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر کوئی سلام بھیجے یعنی جب وہ آپ کو السلام علیکم کہے تو تم اس کا اس سے بہتر جواب دو یا کمس کم بلکل ویسا ہی جواب لازمی دیا کرو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اگر ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اس پر سلامتی کی دعا بھیج رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی دعا بھیج رہے ہیں تو ہم نے اس کو جواب میں والیکم السلام کہنا ہے یا والیکم السلام ورحمت اللہ کہنا ہے اگر اس نے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا تو آپ نے کمس کم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہنا ہے یا پھر وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہنا ہے یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب ہم آپس میں اس طرح کہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں رحمتیں نازل کرتے ہیں سلام کرنے والے اور اس کا جواب دینے والے کیلئے سو رحمتیں ہیں سلام کرنے والے کیلئے نوے اور جواب دینے والے کیلئے دس اب جس میں سلام میں پہل کر لی نوے رحمتوں کا حق دار ہو جاتا ہے اب آپ خود سوچئے کہ جب آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود السلام بھیجیں گے وہ بھی ایسا درود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین ہے درود ابراہیمی اور فرض کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام اس درود پاک کے پڑھنے پر آپ کا نام لے کر اس کا جواب دے دیں تو سوچئے اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک میں ایسی برکتیں رکھی ہیں ایسی نعمتیں رکھی ہیں یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کی نیکی کا بدلہ اللہ پاک لازمی دیتے ہیں بڑھ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا دس رحمتیں نازل ہو گئے اور لازمی ہوں گی باقی نیکیوں میں قبول ہونے اور نہ ہونے کے درمیان میں ہماری نیت حائل ہوتی ہے ہم نے جس نیت سے پڑھا اتنا ہمیں اس کا عجر ملے گا لیکن ہم نے درود مٹا دیے اور نبی کریم علیہ سلام تک ہمارا درود پاک ہمارے نام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے نبی کریم علیہ سلام کے پاس ذکر کیا جاتا ہے ہمارا اور جب نبی کریم نے آپس کے معاملات میں یہ اشارت فرمایا ہے کہ جب تم پہ کوئی سلام کرے تو تم اتنا جواب دو یا پھر اس سے بڑھ کر اب آپ خود سوچیں کہ آپ نبی کریم علیہ سلام کی ذات پر درود شریف بھیجیں گے اور آپ اس سے بہتر جواب دے دیں اللہ تبارک وطاللہ ضرور آپ پر نظر کرم کریں گے اس نیت کے ساتھ کیونکہ عمال کا دار و نیت پر ہے اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہترین عمال شیئر کروں ہم نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے نبی کریم علیہ سلام پر جمعیرات اور جمعے کے دن لازم سارا دن درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے اس کے ساتھ جو عمال آپ ڈیلی کی روٹین میں کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیے لیکن چلتے پھڑتے اکھتے بیٹھتے وضو با وضو آپ نے درود ابراہیمی کا لازم احتمام کرنا ہے اور پھر رات میں جب آپ فارغ ہوں تو بیٹھ کر اللہ کے حضور ایسی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو لازمی سنیں گے بلکل یہ سوچ کر دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں سن رہے ہیں اپنے دل کا سارا حال کہہ دیں وہ خدا ہے وہ اللہ ہے وہ انسان نہیں ہے اس کے سامنے بلکل نہیں ججکنا ہر چیز اس کے سامنے کھول کر بیان کرنی ہے انشاءاللہ وہ ضرور رحم و کرم کرے گا اور اللہ پاک آپ کو علاق کی نمت سے ضرور نواز گا اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے خود بھی اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے میرے آپ سے گزارش ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سننے ہیں میرے سبسکرائب نہیں ہیں تو آپ میرے چینل اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آخر میں تمام لوگوں کے لئے جنہوں نے نام لے کر دعا کرنے کا کہا ہے ہم دعا کریں گے میں درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں آپ میرے ساتھ اس درود شریف کو دہرا لیجئے تاکہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے اللہم بارک علی محمد وعل آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعل آل ابراہیم انکا حمید مجید اے پاک پر وردکار اے دونوں جہانوں کے بادشاہ اے کل عالم کے معلہ اے اللہ سب کو پالنے والے سب کی دلوں کی دعاوں کو سننے والے سب کی دلوں کے بہت زیادہ قریب اللہ اے مولا تُو نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تُو نے ان کے لئے یہ جہان بنا دیا اے پاک پروردگار ہم تجھے نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں اے پاک پروردگار ہم تجھے اختاؤس ذات کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس سے تُو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اے پاک پروردگار تو ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کی نعمت اتا فرما دے اے پاک پروردگار ان چند لوگوں نے جو اپنا نام لے کر دعا کے لئے کہا ہے ہم ان کا نام لے کر تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں اے پاک پروردگار ان سب کی خالی جھولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے مصطفیٰ علی کو اولاد کی نعمت اتا فرما کاشف خان کو اولاد کی نعمت اتا فرما زمان علی کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے سید خان کو صوفیہ شیخ کو آیان خان کو صدرہ صدیقی کو محمد زاہد کو سادیہ زبیر کو رومانہ لطیف کو درکشان جبی کو احمد شکیل کو توحید کو دعا علی کو اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرما دے ماہی کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے اے پاک پروردگار آسمہ فرہین اجمل کو اولاد کی نعمت عطا فرما ملک عمران سمینہ عاشق کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے اے پاک پروردگار عمر عابد کو اولاد کی نعمت عطا فرما اے پاک پروردگار کشور آسم کو اولاد کی نعمت دے دے رزوانہ شاہد کو اولاد کی نعمت دے دے سنہ کو اولاد کی نعمت دے دے سیفی کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے عرشیہ صدیقی کو اولاد کی نعمت دے دے شاہد وفا خان کو اولاد کی نعمت عطا فرما محمد یاسر کو اولاد کی نعمت دے دے اے پاک پروردگار ان کی بہن کو جو دس سال سے بے اولاد ہیں اے پاک پروردگار اولاد کی نعمت عطا فرما دے اے اللہ اے پاک پروردگار خوشبو خاتون کو اولاد کی نعمت عطا فرما اے پاک پروردگار اے عالم تیمور کو اولاد کی نعمت عطا فرما سنہ شراس کو فاطمہ حسن کو رکسار علی کو آرزو کو اولاد کی نعمت عطا فرما کومل حسیب کو راشدہ روف کو محمد آیان کو اولاد کی نعمت عطا فرما مسکان جان کو اولاد کی نعمت دے دے شہزاد رسول کو رمیسہ خان کو جمیل وہوڑا کو اولاد کی نعمت دے فاطمہ لطیب کو مہوش اقبال کو اولاد کی نعمت عطا فرما سبا اخلاق کو اولاد کی نعمت عطا فرما مبین تاج کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے سبیحہ خان کو اولاد کی نعمت اتا فرما سچاوے شیخ کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے کفایت گلانی کو اولاد کی نعمت اتا فرما دے زیبہ آزاد کو اولاد کی نعمت اتا فرما فائضہ عویس کو فائضہ بلال کو فائضہ دل کو اللہ پاک اولاد کی نعمت اتا فرما دے نشاہ تنیسہ کو اولاد کی نعمت دے دے جنیلہ انساری کو اولاد کی نعمت دے دے شیخ سرتاج کو ممتاز بیگم کو بختاور بطول کو نمرا پتنی کو عدیل خان شاہدہ خان شان خان کو کیرن کو تشویر ندیم کو محمد عاصف کو تبندہ رانی کو سائمہ دانش کو ازھر علی کو رخصار بیگم کو آزم جٹ کو علی ایمان انساری کو وردہ شاہد کو انم خلیل کو شمہ حیدر علی کو یاسمین تاج کو اسلام علی کو اسلام النساء کو اثر جہان کو انیلہ عزیز کو ہمیرہ یونس کو ہمیرہ شکیل کو سید وسیم اکرم کو ہے پاک پروردگار رابیہ وسیم کو اللہ پاک اولاد کی نعمت دے دے نازش کو اولاد کی نعمت دے دے شکیل راجہ کو رحانہ علی کو سبہ مومن کو اور واجد خان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت اتا فرماؤں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دعا کی درخواست کی اور میں ان کا نام نہیں لے پائی اے پاک پروردگار ہم سب ان کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں تیری رحمت کے انتظار میں اے پاک پروردگار اپنی رحمت سے ان سب کی لئے اولاد کی نعمت لکھ دے اے پاک پروردگار تیری صرف ایک کن کے انتظار میں بیٹھے ہیں سب اے پاک پروردگار کن فرما دے اللہ تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو بیماروں سے شفاء کاملہ اتا فرما دے اور ان کو اولاد کی نعمت اتا فرما آمین یا رب العالمین امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ کو بھی کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر لازمان کریں گے اور مزید نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو